اسلام علیکم دوستو کیا حال جالے ہیں ٹھک ٹاک ہے مرگیاں ماشاءاللہ بلکل ٹھک ٹاک ہے اور مجھے پتا ہے آج میرے دوستوں کے انتظار ہے کہ بدکیں جو پچھلی ویڈیو میں انڈا دینے کے لیے بیٹھی تھی کہ وہ دیا ہے یا نہیں دیا تو مجھے بھی جیسے آپ بیچائنے ہیں اسی طرح مجھے بھی بیچائنی تھی کہ میں اپنے ویورز کو اپنے دوستوں کو فوراں سے بتاؤں اور یہ میں آپ کو ادھج لے کے چلتے ہیں تو جناب ہمیں یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ د ماشاءاللہ سے دو انڈے ہو چکے ہیں بدک کے اور انشاءاللہ یہ یار ہم نے بہت انتظار کروایا انہوں نے اور بہت لیٹ انڈے دیئے کہ تقریباً پانچ سے چھے یا ایک ہفتہ ہم نے تقریباً گنا نہیں لیکن اس دفعہ ہم گنیں گے تو اس نے پانچ چھے دنوں بعد ایک انڈا دیتی ہے موٹا انڈا دیتی ہے ماشاءاللہ سے اور پہلے سے بہت زیادہ موٹا انڈا ہے جیسے آپ دیکھیں گے یہ والا یہ والا پہباد کا انڈا ہے اور یہ پہلے والا انڈا ہے تو یہ ز پتہ نہیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے لیکن وہ زیادہ موٹا انڈا ہے اور یار مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے مزے کی بات کیا ہے کہ اس نے انڈا دے کے نا یہاں پہ تقریباً دو سے تین گھنٹے یہاں پہ بیٹھی ہے اور جو یہ پرالی ہے اس کے اوپر کر کے پھر نکلی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انڈا کہاں ہے لیکن جب میں نے تھوڑا سا ہاتھ وگرہ مارا تو اندر سے میں نے دیکھا تو ادھر ادھر تو مجھے پتہ چلا کہ انڈا نیچے گھسا کے رکھا ہوا ہے میں نے کہا میں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کروں کہ یار اگر انڈا انمرگی دیتی ہے تو وہ بلکل اوپر رکھا ہوتا ہے لیکن اگر بتک انڈا دیتی ہے تو اسے بلکل اندر چھپا دیتی ہے بلکل اس میں سا کے رکھا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو مجھے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ سے پوچھا تھا کہ یار ان کو ہاتھ لگانا چاہیے یا نہیں کیونکہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اگر آپ بتک کے بچے انڈے کو ہاتھ لگائیں گے تو بت اگر آپ ان کے انڈے کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ بچے اس میں سے نہیں نکالتے ہیں اور دیکھنے کی ہی وجہ سے یہ بچے نہیں نکالتے ہیں لیکن بتک کا میں نے نہیں سنا کہ اس کو پکڑنا ہے تو پھر بچے نہیں نکالیں گے تو اس کے بارے میں آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے جو ہمارا جو بتخا ہے نا وہ اتنا خونخار ہو چکا ہے کہ میں جیسے یہاں سے آگے پیچھے کی طرف جاتا ہوں تو بلکل پیچھے میرے پیچھے بھاگتا کھانے کے لیے اس اتنا وہ پروٹیکٹی ہو گیا اپنا بتخ کا کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا کہنے والے میں بھئی تمہیں کچھ بھی کہنے والا نہیں ہوں ان کو میں نے روٹیاں وگرہ ڈالی ہیں پانی میں اور انہوں نے کھائی ہیں پھلائی بہت زیادہ ہیں لادلے بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو پانی ہے میں نے وہ چینج نہیں کیا دو تین دن ہو گئے ہیں لیکن میں چینج کروں گا میں ان کو انڈا دے دیتے ہیں اب ہم اس کا آئیڈیا ہو گیا کہ چار سے پانچ دن میں بتخ انڈا دیتی ہے تو ہم انہیں باہر نکال دیتے ہیں باہر گ ہے یہ آج اوپر ہی ہے دیوار کے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی پیچھے اڑا ہے اور یہاں پہ ازانہ دے رہا ہے آجو بھئی نیچے آجو سارے کھانا کھا لیں گے اور میں نے کھانا کھول دیا ہے سارے کھانے میں آجو تم نیچے تو ما شاء اللہ سے جو ہماری مرگیاں ہیں وہ ما شاء اللہ سے بہترین ہیں بہت پیاری ہیں اور ما شاء اللہ سے اپنی روٹین میں بہت زیادہ انڈے دے رہی ہیں اور ان میں اللہ کا شکر ہے آپ دوستوں کی دعائیں ہیں محبت ہے کہ ہماری مرگیوں کے لیے آپ دعا بھی کرتے ہیں تو مرگیاں ہماری ما شاء اللہ سے بلکل ٹھیک تھا کہ مکہی کا دلیہ فیلحال چل رہا ہے موسم کھل رہا ہے کیونکہ صبح بادل تھا کل بھی بادل تھا تو میں نے شوپر نہیں اتارا تھا لیکن آج حواسی ہے اور سردی کا تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے لیکن میں اس کو شوپر کو اتار دوں گا تو یہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جو ہماری لیو برڈز ہیں ان کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں یہ جناب ہماری جو چکور ہیں نائے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بار حضفہ آپ سے کہا ہے کہ ان کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ چکور کونسی چکورہ کونسا ہے تو کائنڈ لی ان کی بھی کوئی نشانی بتائیں مرگی دوست نے اس کا مجھے بتایا تھا کہ ان کو میں تھوڑا سا قریب سے دکھاؤں یار قریب سے میں ان کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اڑی جاتے ہیں اس طرح ان کو زوم کر سکتا ہوں تو اگر آپ کوئی نظر آ رہا ہے نا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا دندلہ ہوتا جا رہا ہے یہ نظر آ دیکھیں یہ ہے ان کی چونچ اور اس کے بارے میں آپ نے مجھے اگر کوئی پتہ چلے تو ان میں سے ہم کہتے ہیں کہ ایک جوڑا اگر نکل آتا ہے نا تو ہم کہیں گے کہ یار چلیں انڈے بچے اور اپنی فیملی کو بٹھا سکتے ہیں تو میں اس کے لئے آج سے پھر اگر تینوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو میں ایک اور لے آتا ہوں یا یار میں اور میں نے بہت اچھے اچھے پریندے نیٹ پہ دیکھے ہیں تو میں انشاءاللہ ہم کی تلاش کر رہا ہوں وہ لے کے آوں گا اور کیونکہ یہ ہمارا کیج ہے بہت بڑا ہے اس میں صرف تینوں رہتے ہیں رات کو میں ہاں پہ پتکوں کو رات کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ابھی سردی ہے تو میں ان کا یار ان کا تھوڑا سا خیال کریں اور میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب ہم بتک کو انڈوں پہ بٹھائیں گے تو پھر ہم اس کو یہاں پہ بٹھائیں گے سیف رہے گی سائیڈ پہ رہے گی اور بتکہ بھی اس کے ساتھ کیونکہ گزارا کرے گا اور یہی پہ ان کو دانوہ گیرہ ڈالیں گے جب بچوزیں نکل آئیں گے پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو شفٹ کریں گے کیونکہ گرمیوں میں تو ہم نے یہاں پہ پنکے شنکے ہر طرف لگا دینے تاکہ مرگیوں کو اور جو ہمارے لیو برڈز ہیں وہ خوش رہیں تو بات کر رہا تھا میں ان کی تو ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ان کے بارے میں ضرور ضرور بتانا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ان کا پتا چلے ورنہ ہم ان کا جوڑا لے کے آئیں اور پھر تاکہ یہ بھی اپنی بڑھو اتری کر سکے تو دوستو جو بتکوں کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو دے چکا ہے تیسرے انڈے کا ہم نے انتظار کرنا ہے جیسے ہی میں باہر آئے ہوں ہی دیکھیں پت کا کیسے مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے حملہ کرنے کی کوشش میں ہے لیکن ابھی اسے پتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں کہہ رہا پرنا فوراں گردن اٹھا لیتا ہے جیسے ہی میں کہیں ہلنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیچھے پیچھے یہ دیکھیں میری طرف اس نے گردن کھمائے جا رہا ہے کہ یہ کچھ ہم پہ حملہ تو نہیں کرے گا اگر میں یہاں سے تھوڑا سا بھاگتا ہوں تو اس نے فوراں مجھے میرے اوپر حملہ کر دینا ہے تو دوستو ماشاءاللہ سے باقی معاملہ سارے ٹھیک ہیں مرگیاں ساری ٹھیک ہیں پتکیں ساری ٹھیک ہیں تو میں نے آپ دوستوں کو بتانا تھا کہ انڈے ماشاءاللہ سے ہماری بتکنے تو دے دی ہیں اور انشاءاللہ بچے بھی نکلیں گے ہم ان کو انڈوں پہ بٹھائیں گے بھی تو آپ دوست جو ہمارے نئے ہیں وہ چینل کو فوراں سے سبسکرائب کر لیں جو پرانے ہیں وہ چینل ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں اور انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں بہت زیادہ مزہ آئے گا ان فیوچر اور کیونکہ ہم بہت زیادہ پرندے لے کے آنے والے ہیں اور اپنے اس کو بہت زیادہ پھیلانے والے ہیں جو ہمارا جو منی زو ٹائپ سا ہے فلعاللہ ہمارے پاس پرندے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ سپورٹ کرنا ہے آپ کی محبت ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ اور ان کے بارے میں ہمیں فوراں بتانا ہے جیسے ہم نے ان کے بارے میں دوستوں نے مجھے بتایا تو اس وقت کی جو انہوں نے بتایا وہ بلکل ٹھیک تھا اسی طرح ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں اگر زوم کرنے کی بات ہے تو میں یہ دیکھیں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ نے ان کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ میل کون سا ہے فی میل کون سا ہے تاکہ ہمیں ان کا بھی پتہ چل سکے کہ آنے والی وقت میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ویلوگ میں اوکے جی اللہ آپ ہے آجو بھئی کالے شہر نیچے آجو 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 اوپری موسیقی 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 موسیقی